اتھاگرے کتیشیاں میں یکشنیاں دی پرسازنم یس سدھو ناران آم ہی سربی سمتی منورتھاہا ارثات بھگوان شنکر بولے کہ میں یکشنیاں کو صدھ کرنے والا ایک ایسا اپائی پیتا ہوں جو کی کلیوک کی سمیہ میں منشی لوگ میں نواز کرنے والے لوگوں کے لیے بڑا ہی اپیوگی صدھ ہوگا اور ان کی پرتے کامنائیں صدھ ہو جائیں گی سرباہ سام یکشنی نام تو دھیانم کوریات سماہی تہا بگینی ماتر پتری ستری روپاستنیا دولیم یا تھپ ستم ارثات ان کے صدھ گنیاں کی انیک پرکار ہے جسے کی سمبودھن پرکار بانا جاتا ہے جس کسی بھاو کو صدھ کرنے کے صادق اچھک ہو تو اسے اسی پرکار کا بھاو اور دھیان رکھنا چاہیے اور ان کے سامنے پرتکش ہونے کے بھشتات اسی نام سے ہی سمبودھن کرنا چاہیے نتی پردی دن پرجار اور ارشن کرنے سے مراترکال میں نتی جب کرنے سے اوشہ ہی اس دین کے درشن ہوتے ہیں اس لیے آج میں آپ کو مہاکشنی سادنہ بتانے جا رہا ہوں مہاکشنی سادنہ وقتی کو ہر پرکار کے فل منعب صدقار یا صدق کر دینے والی پون کر دینے والی اور ہماری ساری کامناوں کی پورتی کر دینے میں سکشم ہے ہر پرکار کے دیوی اپاسک اس سادنہ کو کر سکتے ہیں یہ بڑی ہی سرل سادنہ ہے اور اس سادنہ کی صدق کے پشچات میں وقتی کی سب پرکار کی کامنایں اوشہ ہی پون ہوتی ہیں اس میں کسی پرکار کا سمدھے نہیں ہیں اس سادنہ کے انترگت وقتی کو پراتکال یا راترکال میں نتی کریاؤں سے دھیان آدھی سے سنان دھیان آدھی سے نیورتھو کر کے ایک آنت ستھان پر بیٹ کر کے منتر جب کرنا چاہیے کسی انی وقتی کا اس پرش سادنہ کالتا کی وقتی کو نہیں کرنا چاہیے یہ سب خریہ تب تک کرنے چاہیے جب تک کی مڑوانچی تفل پردان کر دینے والی یکشنی پرتکشو روپ سے سامنے پرستوٹ نہ ہو جائے پرکٹ نہ ہو جائے اور سامنے آ کر کے جب وحدی بھی سمبودھن کرے کہ تم نے کس کارنوش کس کاریوش مجھے بلائے ہے وہ کہو اس سمیہ سادک دیوی کو تامبے کے لوٹھے میں بھرا ہوا جل جو کی چندن سے اور پشپو سے مرشت رو وہ جل کو دیوی کو ارگ پردان کرے یعنی کہ ان کے سامنے وہ جل ارپن کر دیں چتہ پشپو اور جو بھی وہ جسامگری آپ کے پاس ہو پرساز ہو فل ہو کو دیوی کے سامنے پرستوٹ کریں گھٹی کا ینتر کے پاس رکھیں تت پشچات مالا سے منتر کا جب کرنا چاہیے دیوی کا منتر اس پرکار ہے اوم کلیم حریم ایم اوم شریری مہا یکشنیای سربیش واجون پرداتری نمہ ایتی منترسیا چا جپم سسترسیا چا سممیتم کوریات بلو سماروڑو ما سماتر مطندردہ ایک آنت ستھاندگست کی سیدھی ہوتی ہی ہے مگر جو بیتی بیل پتر کا پیڑ یعنی کہ جو بگوان شنکر کی بیل پتر چڑھتا ہے تری دل والا یعنی کہ تین پتے والا جو بیل پتر ہوتا ہے کئی جگہ اس کے پیڑ آپ کو اپلوڑ ہو جائیں گے تگر ایسا بن پڑے تو ایسے بیل پتر کی پیڑ کے نیچے بیٹھ کر کے بھی اگر اس کا منتر جب کیا جاتا ہے تو الپ سمیہ میں سیدھی پرکت ہو جاتی ہے یعنی کہ کم سمیہ میں سیدھی پرکت کو مل جاتی ہے انیتیا کم سے کم اکیس دن تک سازنہ کرنے کا بیدان ہے اور اکیس دن تک اوشی ہمیں سازنہ کرنے چاہیے اور ماتر گیارہ مالا نتے کلی پڑتی ہے اور سازنہ کے انتیم دنوں میں تیج اور اتنت سکندت خوشبو کے ساتھ میں چند نادے کی تیور خوشبو کے ساتھ میں ایوام پائل کی چھنکار کے ساتھ میں ایسا بھاونا اپن ہوتی ہے تت سادت سمجھ جائے کہ دیوی کا آگمان اب بڑا ہی قریب ہے ایسے سمیہ میں اپنے پاس میں بھوک پرسا سامگری فل آدھی ہمیشہ پاس میں لکھیں اور پراکٹے ہونے پر ماتر جب پورن کر کے تک پشتہ دیوی کو ساشٹانگ پرانام کر کے ان کو ارگ پردان کر کے سادت کو اپنا پردان مانگنا چاہیے دیوی سدھونے کے بعد میں ہر پرکار کی ویکٹی کی کامنائیں پورن کر دیتی ہے اور جو جو اس کے من میں ہو وہ سمسیہیاں دیوی سویمدور کر دیتی ہے ایک آند ستھان میں ایک آند ککش کے اندر یہ سدھیاں جلدی ہوتی ہے یا کسی دیوالے میں یہ سدھیاں جلدی پرابت ہو جاتی ہے جن سونے ستھان جتنا ہوگا اتنے ہی جلدی سدھی ویکٹی کو پرابت ہوتی ہے اور اکیس دن کا سماحہ ساہنا کار میں لگتا ہے اور اکیس دن تک تعوشے ہی منتر جب اور ساہھنا کرنے چاہیے گروہ کا آشاروات لے کر گروہ سے ہی منتر لے کر کے اور گروہ سے ہی ینتر عادی سامگری صدقرہ کے لے کر کے ہی اگر یہ ساہنا کرتے ہیں عوشے ہی ہمیں 식فلتہ ملتی ہے اور گروہ سے آشاروات لے کر کے ساہنا کرنے پر کسی پرکار کے وعدہ سادنہ کال میں نہیں آتی ہے اور صادق نربہ ہو کر کے منتر جب کر لیتا ہے صدی پرابت کر لیتا ہے اس میں سنشے نہیں ہے اس لئے اوشہ ہی یہ دللپ سادنہ وقتی کو کرنی چاہیے جیسے کہ ہماری پرتک منوگامنہ پون ہو ہمارے ہر پرکار کے دکھ دور اور اس جیون کی ساری بات ہیں دور ہو جائیں یہ سادنہ محلہ کو رشتہ نہ کر سکتے ہیں کسی بھی عمر کا وقتی سادنہ کو سمپن کر سکتا ہے اور اوشہ ہی ایسے دللپ اکلپنی اور اتی پراجین اس بھگوان شنکر دورہ جی گئی سادنہ کو ہمیں اوشہ کرنا چاہیے کیونکہ ہی کلیوگ میں ہر پرکار کے نانا پرکار کے سمتاپ اور دکھوں سے بکتی بڑا ہی پریشان ہیں دکھی ہے ایسے سمیں میں یہ سادنہ ہیں انہی دکھوں کو جلدی دور کرنے کے لیے بھگوان دورہ پردان کی گئی ہے اور اوشہ ہی ہمیں ان کا صدو پیوک کرنا چاہیے ایس کے ساتھ ساتھ یہ بڑی ہی گوپنی ودیائنہ بھی ہوتی ہے تو سادنہ کو گپتروب سے کرنا اتیانیباری ہوتا ہے سادنہ کے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتانا چاہیے جب آپ وقتی سادق سادنہ کریں تبح گپتروب سے کریں کسی کو بھی اپنی سادنہ کے بارے میں نہ بتائیں جب کرنی جاکر کے لیوی اس سے پرسند ہو کر کے خوش ہو جاتی ہے نہیں تو لیوی رشت ہو کر کے لیوی سادہ کے سامنے پرکٹ نہیں ہوتی ہے اس میں سندیح نہیں ہیں دھنیوائی موسیقی 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 موسیقی